اندگی کی کچھ حقائق ماننے پڑیں گے اس میں جو میں پہلے اب بتاتا ہوں وہ ہے سٹرگل انسان سٹرگل کر کر کے آخر کار پیر پر کڑا ہو جاتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر سٹرگل کر کے کسی اچھے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو زندگی کا نام ہے سٹرگل سٹرگل کے بغیر انسان کا کوئی مقام نہیں ہوتا اور سٹرگل کے بعد انسان کچھ کر سکتا ہے کچھ بن سکتا ہے تو یہ ہے پہلا حقیق دوسری بات کہ جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنا کم سکون ہوگا زیادہ پیسے اور کم سکون جتنے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے تو آپ ان کو سنبھالنے کے دور میں آپ کے مشروفیات کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو دینے کیلئے آپ کے پاس وقت کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے قریبی دوست اپنے معاشرے کی قریبی لوگوں کو ذرانداز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زیادہ اگر پیسے ہوں گے تو اس کا زیادہ پائدہ نہیں ہوتا اسی لئے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی کمانے بہتر ہوں گے اور دوسری بات تیسری جو حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے کہ اگر آپ حق کا ساتھ دوگے تو آپ کو مصیبتیں جیلنی پڑے گی کیونکہ جو بھی بندہ حق کا ساتھ دیتا ہے جو حق کے ساتھ کڑا ہوتا ہے انہوں نے تکلیبیں چیلی ہے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے تقریباً چپیس سال سے حق اور سچ کیلئے آواز لڑی ہے اور جو بھی بندہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو حق اور سچ پر مدمنی ہے تو اس کو مصیبتیں عذیتیں جیلیں اور تانے کے سپر جو ہے تانے کے چکر جو ہے کارتے پڑ رہے ہیں تو یہ بھی ایک حققت ہے جو آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ دنیا میں جو حق کا ساتھ دیتا ہے اس میں بر کافی ساری تکلیبیں پہنچتی جتنی بھی پیغمبر آئے ہیں وہ حق اور سچ پر مدنی تھے اسی لئے ان کو تکلیبیں دی گئی تو حق کا ساتھ دوگے تو تکلیبیں جیل نہ پڑے گئے لیکن حق کا ساتھ ضرور دینا ہوگا کیونکہ حق اور سچ کا ساتھ نہیں دوگے تو ظلم اور جبر کا ساتھ دوگے وہ آپ کا پیچھے نہیں چھوڑے گی تو یہ بھی حقیقت ہے اور جو پانچ بھی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اگر جان بوجھ کر کسی کو تکلیب دوگے تو آپ کی زندگی میں برکت نہیں رہے آپ خوش نہیں رہوگی آپ کی زندگی میں خوشی دوگے کے طرح بکر جائے گی اور پناہ ہو جائے گی جو پانچوی چھٹی جو آپ کو حقیقت بتاتا ہوں وہ ہے عزت اور زلت عزت اور زلت اللہ کے خدرت میں ہے اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو عزت کے نقشوں میں زلت اور زلت کے نقشوں میں عزت دینے پر قادر ہے تو زندگی کا کیا پتہ کل کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا اسی لیے حق کا ساتھ پہ لوگوں کے ساتھ بلائی کریں انشاءاللہ آپ کو ساتھ پہتے ہیں مجھے